بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ ویڈ کیو اینی کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کچھن میں بن رہی ہے کھٹی میٹی سی مزدار سی کیری کی چٹنی تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اس سے میری ہر نئی آنے والی ریسی بھی کا نوٹیفیکیشن آپ کو فورا مل جائے گا کیری کی چٹنی بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے کچھے آم لیے ہیں آدھا کلو اور ان کو دھو کر چھل کر اور باریک باریک سلائس کر لیا ہے دو کپ ہمیں چاہیے ہوگی شوگر یہ ریگولر شوگر ہے چینی جو بھی گھر میں ہوتی ہے وہ لے لیجے گا وائٹ میں نے گر لیا ہے میں نے ہاف کپ سفید سرکا یعنی کہ ایک کپ پانی لیا ہے ادھا کپ پاؤڈر لیا ہے اور آدھا ہی ٹی سپون میں نے کلونجی لی ہے اگر آپ کو جنجر پاؤڈر نہیں ملے تو آپ اسی جگہ ادھا کچھل کر بھی یا کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب ایک پتیلی لے لی ہے میں نے اور اس میں آدھا کلو جو کیریہ میں نے کٹ کر رکھی تھی وہ ڈال دوں گی ساری کے ساری اور جو میں نے ہاں ایک کپ پانی لیا تھا وہ شامل کر دوں گی اور اس کے بعد اس کو ڈھک کر ہم تقریباً دس منٹ تک میڈیم فلیم پہ پکائیں گے نون سٹک پین ہے تو مجھے ڈر نہیں ہے آپ ذرا سا چیک کرتے رہیے گا دس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہماری کیریہ جو ہیں وہ تقریباً آدھی گل چکی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھی سی نرم ہو گئی ہے اب ہم اس میں باقی کی چیزیں ڈالنا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے جو دو کپ شکر ہم نے لے کے رکھی تھی یہ شامل کر دیں گے کیونکہ کیری بہت زیادہ کھٹی ہوتی ہے تو اس کے لئے شوگر تھوڑی سی زیادہ جائے گی تاکہ اس کا ٹیز بہت اچھا سا ڈیویلپ ہو یہ جو چٹنی ہے بہت مزدار بنتی ہے آپ اس کو پراتھوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ گرمیوں کی دوپہروں میں بہت آرام سے کھا سکتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزوں کے ساتھ بھی یہ کھائی جاتی ہے بہت سارے لوگ دال چاول کے ساتھ بھی اس کو کھانا پسند کرتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر جو ہم نے لے کے رکھا تھا اس سے بھی بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ایک جو ٹی سپون ہے وہ ہم ڈال دیں گے کالا نمک اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہو تو آپ ریگولر سولڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن کالا نمک سے فلیور بہت اچھا ہوتا ہے آدھا ٹی سپون میں نے لیا ہے سوٹ کا پاوڈر یعنی پسی ہوئی ادرک پسی ہوئی نہ ملے تو آپ کو ٹی وی بھی ڈال سکتے ہیں آدھا ٹی سپون میں نے لیا ہے کلونجی کلونجی سنت بھی ہے اور اس کا ذائقہ بڑھا بھی دیتی ہے بہت اچھی لگتی ہے اور اس بہانے بچے اور بڑے کلونجی کھا بھی لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بس میں ان سب کو مکس کر رہی ہوں آپ بھی اس طریقے سے مکس کر لیجے گا اور اب اس کو پھر ایک بار ڈھک کر ہم دس منٹ کے لئے پکائیں گے میڈیم فلیم پہ یا لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ اگر لو ٹو میڈیم فلیم پہ لگ رہا ہو کہ پانی بچ گیا ہے تو تھوڑی دیر آخر میں پانی خوش کر لیں نہیں تو میڈیم فلیم پہ بہت آرام سے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا آدھا کپ جو ہم نے سرکہ لے کے رکھا تھا سفید والا وہ ہم ڈال دیں گے اس سے جو ہے یہ چٹنی آپ کی لانگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے خراب نہیں ہوتی اس کو آپ بنا کر بہت آرام سے دو ہفتوں کے لیے یا تین ہفتوں کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں اب میں نے تمام چیزیں شامل کر دی ہیں اب میں اس کو کور کر دوں گی اچھا ایک چیز میں ڈال رہی ہوں میں نے تھوڑا سا ایک پنچ زردے کا رنگ لے کر پانی میں ڈیزولف کر لیا تھا یہ ضروری نہیں ہے یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے مجھے اس کا کلر کیونکہ تھوڑا سا اورنج اچھا لگتا ہے اگر آپ کو نہ اچھا لگتا ہو تو آپ ایسی بنا لیجئے گا اب ہم اس کو کور کر کر دس منٹ کے لیے پکائیں گے دس منٹ ہو چکے یہ دیکھیں جناب پزیدار سی ہماری کیری کی کھٹی میٹی سی چٹنی بہت ہی یمی سی تیار ہو گئی ہے اس کا کلر بھی بہت خوبصورت آیا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی یمی ہوتی ہے آپ یقین کریں میرا تو خوشبو سے دل للچا رہا ہے بہت اچھی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے ضرور بنائیے گا اور بچوں اور بڑوں کو ضرور کھلائیے گا اور کیونکہ اس میں کیری پک جاتی ہے تو ایک اور اچھی بات ہی ہوتی کہ اس سے آپ کا گلہ خراب نہیں ہوتا آپ اسے بہت آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اب یہ ٹھنڈی ہو جائے تو آپ اس کو کسی بھی جار میں یا کنٹینر میں یا ٹائٹ کنٹینر میں بھر کے رکھ لی جائے گی آپ کے دو تین ہفتوں تک آرام سے چل جائے گی یہ چٹنی ضرور بنائیے گا گھر میں سب کو بہت یقینا پسند آئے گی اور کیریوں کا سیزن بھی ہے بہت آرام سے کیری آویلیبل ہیں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی مزدار سی آسان سی ریسپیز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے ملتے ہیں نئی ویجیو میں کسی نئی مزدار چھوٹی سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ